ایک عورت جو آپ کی بیوی رہی آپ نے مہر میں اس کو سونہ نہیں دیا سونے کا ڈھیر دیا ہے ڈھیرہ سورجرگ ڈھیرہ بہت سونہ دیا ہے طلاق دیر ہے فَلَا تَعْخُذُو مِنْهُ شَيَا لَيْنَا نَيُسْتَ بِلْكُلْ عُتَعْخُذُونَهُ کیا تم لے رہے اس سے بہتاناً بہتان لگا کر وَعِسْمًا مُبِينَا کھلو وَبُنَا کر کے عورتوں کی سفارت دے وَكَيْفَتَعْخُذُونَهُ کیسے لے دے ہو وہ وَقَدْ عَفْدَى بَعْدُمْ لَا بَعْدُ اور یقیناً پہنچ چکے ہیں بعض تمہارے بعض کو وَتُمْ مَلَقَات کر چکے ہو وہ اپنی عزت تمہارے والے کر چکی ہے کیوں واپس لے رہے ہو وَعَخَذْنَ مِنْكُمْ ہِتَاقًا غَلِيضًا اور لے چکی ہے یہ عورتیں تم سے عہد پختا نکاح مضبوط عہد ہے اس جیسے عہد نہیں ہے جس سے ایک اجنبیہ ایک اجنبی کے لیے رفیقِ حیات بن کر عمر بر کے لیے محللہ بن دیئے اہاں کتنے بڑے رشتے کا ٹوٹنے کا تمہیں فکر نہیں ہے پیسے لے رہے ہو تمہیں شرب نہیں آئی حکم آیا ہے کہ طلاق اور نکاح کے خسخ کی صورت میں خاتون سے کچھ بھی واپس تھا لے سب کچھ ہو رہے ہو اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں احکام ترتیب دیے جا رہے تھے اور یہ مسئلہ تیو ہونے لگ رہا کہ بڑے بڑے مہر نہ باندے جائے مہر مختصر مناسب ہے ہلکا پلکا تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشاورت کی سب نے اجازت دے دی کہ مہر کم ہو تو نکاح زیادہ ہوں گے لوگ گناہوں سے بچیں حضرت عمر نے جمعے کے دن خود میں میں اعلان کیا یا یو الناس لا تغالو فی المہور اے لوگوں بڑے بڑے مہر بات بات اگر بڑا مہر اچھا ہوتا خدا کے نبی کا ہوتا فقامت عجوزن ایک گوڑیا کڑی ہو گئی یا امیر المومنین اے امیر المومنین پابندی لگا رہا اور نے کہا ہاں نہیں لگا سکتے اللہ فرماتے ہیں وَآَتَيْتُمْ اِهْدَاهُنَّ تِنْتَارَا کہ آپ اپنی عورت کو سونے کا قزانہ دے سکتے ہیں پابندی کیسے لگاتے ہیں آیت کے خلاف ترغیب دے سکتے ہو سمجھا سکتے ہو لیکن قانون یہ ہے کہ جتنا مہر کوئی چاہے اتنا مقرر کر سکتا ہے عمر نے کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ مُعَالِبُ تَنْزِيل اَسْفِرَادِ الْمُنِیِتَ مُعَالِ مُعَالِ مُعَالِ